اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیات خیلی مدخلہ صدقین و آخر جنی مخرجہ صدقین و اجازلی ملدن کا سلطان النصیرہ اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا جو چیزیں ہم کروا رہے ہیں ہماری جو آن لین کلاس چال رہی ہے الحمدللہ وہ بہترین ہے اس میں ہم کالیفائی سبجیکٹیو ڈیپلی پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو ڈیپلی سبجیکٹیو کی ضرورت پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ ٹیسٹ کے ساتھ انٹروڈکیو کی تیاری بھی کرنا چاہا رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ابجیکٹیو جسٹ پڑھ کے ٹیسٹ تو وہ پاس کر جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لیکن انٹروڈکیو میں جاتے ہوئے بھی ان کو بڑا مشکل پیش آتی ہے کیونکہ کانسیپچول ڈیپ سٹڈی نہیں ہو پاتی ہے تو ہمارے جو لیکچر سال رہے ہیں آن لائن کلاس میں وہ ڈیپ کانسیپچول سٹڈی ویڈ پرسنل نوٹس ہیں سبجیکٹیو کے اس کے بعد ہم کالیفائی ابجیکٹیو کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں ساتھ میں ہم ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے سیم چپٹر کو جو چپٹر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم کرکس کی طرف بھی آ رہے ہیں آج کر لیکچر اسی بیس پر ہے کہ ہم کرکس سے ریلیٹر بھی کچھ چیزیں دیکھ لیں ان کو بھی سال کر لیں ان کو بھی ریڈ آؤٹ کر لیں تاکہ ہر طرح سے ایک جامع قسم کی تیاری ہو جس میں آپ کو ریٹن ٹیسٹ انٹرویو سبجیکٹیو ابجیکٹیو کسی بھی طرح کی کوئی بھی جو پرابلم ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے آپ نے دیکھو گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جنہوں نے ٹاپ کیا ہے ان کی تیاری میں بھی دو چیزوں کا زیادہ بیسک کانٹریبیوشن تھا فرسٹ وان تھی کالیفائی جو ہم پڑھ رہے ہیں ساتھ میں کرکس تھا یہ دو بکس بیسکس ہیں جو ٹاپرز نے اس کو ریڈ کیا اس دفعہ جو دو ہزار بائیس کا فی میل کا جو ریٹن یا سیلیکشن ہوئی ہے تو آج سے ہم یہی کر رہے ہیں کہ سائیکالوجی کا چپٹر ہم پڑھ چکے ہیں اپنی آن لائن کلاس میں اس سے ریلیٹیڈ ہم ویب سائٹ سے ابجیکٹیو سالف کر چکے ہیں کالیفائی کے ابجیکٹیو سالف کر چکے ہیں اس ابجیکٹیو پر ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کرکس میں سیم چپٹر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے تو اس کا پہلا ہے اولڈیسٹ سکول آف تھاٹ آف سائیکالوجی ہم نے پڑھا ہے کہ سٹرکچرالزم سب سے زیادہ اولڈ سکول آف تھاٹ ہے اس کے ہم ڈیٹیل بھی پڑھ چکے ہیں اس کے بعد اب بریکنگ ڈاؤن مینٹل پروسس انٹو بیسک کامپوننٹس جب آپ بیسک جب بنیادی کامپوننٹس ہیں اجزاء ہیں ان کو آپ توڑتے ہیں ان کو آپ بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہی سٹرکچرالزم کہلاتا ہے جب اس کی آپ مائنڈ کی ساخت کو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو انیلائز کرنے کے لیے تو اسے سٹرکچرالزم بولا جاتا ہے سائیکالوجی is the study of structure of mind جب سٹرکچر کی بات ہوگی ساخت کی بات ہوگی different parts کی بات ہوگی تو وہ سٹرکچرالزم ہوگا تیچنر اور ویلیم بونٹ belongs to structuralism ہم پڑھ چکے ہیں کہ ویلیم بونٹ جو ہے وہ اس کا بہانی ہے اور اس کا جو student ہے تیچنر اس نے اس کے کام کو آگے بڑھایا تو یہ دونوں جو ہیں استاد اور شاہید ویلیم بونٹ اور تیچنر دونوں سٹرکچرالزم سے related ہیں analysis of components of consciousness is done in اب دیکھئے گا analysis اور analysis کی جب بھی بات ہوتی ہے وہ break down the parts ہوتا ہے جب آپ parts کو break down کر کے ان کو دیکھتے ہیں examine کرتے ہیں تو اسی کو analysis کہتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں جب ان کو آپ ٹکڑوں کو ملا کر as a hole دیکھتے ہیں تو وہ synthesis کہلاتا ہے جبکہ ان کو divide کر کے ایک ایک کو examine کرتے ہیں تو وہ analysis ہوتا ہے تو analysis of components of consciousness is done in structuralism اس کے بعد ہے method used in structuralism structuralism میں کون سا tool کون سا method use ہوتا تھا to analyze the different components of the consciousness so we can get into introspection introspection میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اس میں train جو لوگ تھے ان کو ان کو controlled conditions میں یہ training دی جاتی تھی کہ آپ نے different stimuli stimuli کے react میں آپ کو کیا feel ہوا آپ نے same exact وہ چیزیں آپ نے بیان کرنا ہوتی تھی جس طرح سے light ہے different types of چیزیں ہیں روشنی ہے دھوپ ہے کسی چیز کی چوٹ ہے اس کے بعد آپ کو feel کیسے ہوا as it is انہوں نے بیان کرنا تھا اس میں کچھ خامیہ تھی اس پر critics نے بہت کچھ کہا وہ بھی ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہے analysis of own behavior when exposed to different stimuli مختلف stimuli یا محرکات کے نتیجے میں اپنے behavior کو دیکھنا کیا ہوتا ہے introspection introspection کہتے ہی خود کا جو behavior ہے اس کو خود کو feel کرنا یا اسے report کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہے introspection was rejected by behaviorist behaviorist نے introspection کو اس پر بات کی انہوں نے اس کو reject کیا انہوں نے اس پر different types of charges لگے کہ یہ biased ہوتی ہے اس میں جو ہر بندے کا ایک الگ الگ اپنا part of view ہوتا ہے اس میں objectivity نہیں ہوتی ہے اس میں authenticity نہیں ہوتی ہے اس میں reliability نہیں ہوتی ہے اس میں validity نہیں ہوتی ہے تو یہ ناکام ہے تو جب structuralism کے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جو بانی ہیں ہم پہلی پڑھ چکے ہیں کہ first lab جو بھی آگے ہم پڑھیں گے was developed by william won't in 1875 اور اسی طرح سے جو william james ہیں ان کے بارے میں بھی آگے ہم مزید پڑھیں گے psychoanalysis پر بھی بات کریں گے ہم gestalt پر بھی بات کریں گے تو behaviorism نے اس بات کو negate کیا مطلب اس کے reaction میں آئی کہ introspection ایک ناکام tool ہے jb watson said that introspection is jb watson کون تھے he was founder of behaviorism he presented behaviorism in 1924 انیس سو چوبیس میں انہوں نے اس کو پیش کیا تھا ان کی انہوں نے بک دی تھی جس کا نام بھی behaviorism ہی تھا انہوں نے بک لکھی 1924 میں جس کا نام ہی behaviorism تھا جس میں انہوں نے behaviorism کو ایکس من کیا jb watson jb watson said that introspection is unscientific unscientific جس کے result accurate نہیں ہے scientific جو procedure ہے اس پر وہ پورا نہیں اترتا اس کے بات ہے functionalism was against the school of psychology functionalism کس school of psychology یا school of thought کے against تھی structuralism کے against تھی structuralism میں وہ consciousness کے یا mind کے structure کو divide کرنے کی بات کرتے ہیں جبکہ functionalist کہتے ہیں کہ mind کو divide کر کے اس کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اصل چیز تو mind کے کام کو ہے اس کے function کو ہے آپ کو اس کے function پر بات کرنے چاہیے کہ وہ کام کیسے کرتا ہے اس لئے school of thought کا نام ہی functionalism ہے what the mind functions and how it functions کہ mind کس طرح سے کام کرتا ہے اور کیا کام کرتا ہے یہی کہا تھا functionalist نے کہ اصل چیز تو یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ کام کیسے کرتا ہے اس کے structure کام نے کیا کرنا ہے تو یہ functionalism نے کہا functional mind is important than structure viewed by functionalism ویلیم جیمز is related to school of thought functionalism یاد رکھیے گا کہ جبی وارسن جو ہے وہ behaviorism سے ہے جبکہ ویلیم جیمز جو ہیں وہ functionalism سے ہے school of psychology that focuses observable behavior observable behavior کی جو بات کرتا ہے جنہیں behavior کو observable بنایا کہ وہ چیزیں جنہیں note کیا جا سکے report کیا جا سکے جن کا مشاہدہ کیا جا سکے وہ behaviorism تھی environment is the sole factor that shapes behavior said by کہ ماحول وہ واحد چیز ہے جو behavior کو shape کرتا ہے بناتا ہے یہ کس نے کہا behaviorism وارسن پیولوف and skinner are related to behaviorism اس کے بعد ہے study of whole behavior promoted by school of psychology gas taught gas taught psychology that was presented in 1920 یہ جرمن زبان کا لفظ ہے آگے ہم دیکھیں گے اس کے exponent کون سے ہیں تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو as a whole دیکھا جاتا ہے صرف ایک ان کو parts میں نہیں دیکھا جاتا as a whole چیزوں کو perceive کیا جاتا ہے whole is greater than some of its parts کہ parts کی بجائے جو whole ہے وہ زیادہ بڑا ہے زیادہ greater ہے it was propounded by gas taught psychology next time max verthimer kaufka kohler and levin are related to gas taught یہ اس کے exponent ہے انہوں نے اس کے لئے کام کیا learning by insight theory is also called gas taught gas taught جو تھیری ہے اس کا دوسرا نام learning by insight ہے اپنی بصیرت سے سیکھنا خود سے اندازہ لگا کے خود سے کچھ discover کر کے سیکھنا اس لئے اس کا جو دوسرا نام ہے وہ learning by insight ہے it could be a statement the other name of gas taught psychology is theory of insight یا insight theory next time gas taught is a german world that means whole اس کے بعد ہے psychology theory emphasize free will وہ کونسی تھیری ہے جو free will یا انسان کی جو اپنی خواہش ہے will ہے اس کو آزاد دی دیتی ہے وہ کونسی ہے یاد رکھئے گا جب انسانیت کی بات ہوگی انسان کی exultation کی بات ہوگی انسان کو اہمیت دینے کی بات ہوگی انسان کی اپنی مرضی کی بات ہوگی تو وہ humanistic psychology ہوگی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس کے بعد ہے optimistic view of human nature انسان کی فطرت کا جو سب سے پور امید aspect ہے view ہے وہ کس میں دیکھا جاتا ہے humanistic psychology میں school of psychology that given more value to human وہ school of thought جو انسان کو انسانیت کو افراد کو لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ humanistic psychology ہے maslow & core larger are related to school of psychology humanistic psychology maslow & core larger ان کو آگے بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے maslow کی hierarchy of needs بھی ہے آپ کو یاد ہوگا تو یہ سارے کس کے related ہیں کس سے connected ہیں humanistic psychology سے founder of humanistic approach maslow kind of therapy developed by Freud Sigmund Freud نے کون سی therapy کو develop کیا تھا بنائے تھا psychoanalysis اس میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اس میں ہم پڑھ چکے ہیں اس نے بتایا تھا aid, ego & super ego کیا ہوتا ہے conscious, unconscious subconscious and subconscious human behaviour includes conscious subconscious unconscious یہ کس نے کہا تھا psychoanalysis that was presented by Sigmund Freud the next one is other term used for psychoanalysis is psychoanalysis کے لئے جو دوسری term استعمال ہوتی ہے وہ psycho dynamic ہے یا psycho sexual بھی اسے کہا جاتا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ اس نے اس چیز پر زیادہ زور دیا تھا اس کے بعد ہے central concept of psychoanalysis is جو مرکزی نکتہ نظر ہے focus ہے psychoanalysis کا unconscious mind unconscious shapes or personality behavior جو unconscious ہے وہ ہماری شخصیت کو ہماری رویہ کو shape کرتا ہے بناتا ہے یہ کس نے کہا تھا it was presented by Sigmund Freud next ہے جی founder of psycho dynamic psychology ابھی ہم پڑھ چکے ہیں Sigmund Freud the next one is how we think and feel in the altered states of awareness it was presented by transpersonal psychology study of mind and body relation انسان کے دماغ اور جسم کا جو رشتہ ہے وہ کس میں کس school of thought یا psychology کی کس طاعت میں ڈسکس کیا جاتا ہے transpersonal psychology transpersonal means beyond the personal اپنے سے الگ مطلب related to others transpersonal psychology is also called transpersonal psychology ہی ہے who says man is conscious animal کس نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے ویلیم وونٹ اینڈ جیمز ان کا school of thought ہم پڑھ چکے ہیں جو سب سے پہلا school of thought تھا جو کہ تھا structuralism اس کے بعد ہے who says man is social animal Aristotle who was the first psychologist Aristotle first book of psychology was written by by Aristotle name of psychology book of Aristotle was parisakis william james published book of psychology william james نے اپنی جو book ہے psychology پر وہ اس نے کب لکھی تھی وہ اس نے لکھی تھی ایٹین نائنٹی فائی میں principle of psychology جس کا نام تھا اس کے بعد ہے father of psychology in usa william james جی first book اس نے psychology پر لکھی تھی جس کا نام principle of psychology تھا اور اس نے یہ ایٹین نائنٹی میں لکھی تھی اس کو کریکٹ کر لیجیے گا ایٹین نائنٹی میں اس نے book لکھی تھی جو فرسٹ لیب تھی that was developed by wounded in 1875 تھی books میں اس میں میسٹیک آ رہی ایٹین سیونٹی نائن written ہے ایٹین سیونٹی فائیو اور اس میں اگر آپ کو سب کی میں ڈیٹس بتاؤں تو psycho analysis was presented by simon froid in 1900 انیس سو پورے میں اس کے بعد پاولوب کو جو نوبل پرائس ملا تھا وہ 1904 میں ملا تھا first intelligence test was developed by alfred bhenne in 1905 gastro psychology was presented by 1920 behaviorism by jb vatsan was presented in 1924 جو ابھی ہم نے دیکھا کہ اس نے book لکھی تھی جس کا نام ہی behaviorism تھا father of experimental psychology william wund اس نے سب سے پہلے leipzig میں university 1875 میں بنائی تھی آگے شاید اس کو بھی ہم پڑھیں اس کے بعد ہے who established world first lab of psychology william wund یہی جب ہم پڑھ رہے ہیں wund set up first world first lab of psychology in leipzig in 1875 where یہ 79 نہیں ہے why age of a child is early childhood gang age of a child is late childhood gang age اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ دوسروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے peers کے ساتھ اپنی gang بناتا ہے اپنا group بناتا ہے اپنا group بناتا ہے friends کو ملتا ہے اور یہ جو friendship ہیں پڑھ چکے ہیں subjective میں deeply کہ اس کی forever یہ اس کی gang اس کو یاد رہتی ہے اس کے بعد excited state arising in response to stimuli emotions وہ state جو stimuli کے جواب میں excitement میں ہوتی ہے وہ emotion جذبات ہیں word emotion is derived from latin word یہ دو statement آ سکتے ہیں کہ emotion کس زبان کا لفظ ہے latin کا کس زبان سے کس لفظ سے نکلا ہے latin language کی وہ emover ہے emover means to excite to stir up emotions rise abruptly emotions جذبات اچانک اٹھتے ہیں but die slowly اس کا جواب ہوگا which is master emotion سب سے جو master emotion وہ کون سا ہے وہ fear lemby system is often called emotional brain basic born emotions اس میں statement آ چکی ہے basic born جو emotions ہوتے ہیں وہ love and fear ہیں کبھی کبھی وہ option میں صرف love دے دیتا ہے کبھی وہ option میں صرف fear دے دیتا ہے اگر emotion ان میں سے ایک ہو تو وہ ہی ٹھیک ہوگا اگر یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو وہ دونوں والا ٹھیک ہوگا love and fear دونوں in born emotions ہیں first emotional expression appear in infants infants میں جو سب سے پہلا emotion ظاہر ہوتا ہے وہ general excitement ہوتا ہے کچھ books میں یہ fear آ رہا ہے جو کہ غلط ہے general excitement emotional style one displays in response to events کسی event جب آکے کے نتیجے میں جو emotional style ہوتا ہے اس کو temperament کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس بندے کا تو temperament ہی نہیں ہے اس میں وہ والی temperament نظر ہی نہیں آ رہی جو اس کو professionally ہونا چاہیے تھی اس کے بعد ہے an emotional bond جذباتی بندھن لگاؤ connection to particular person کسی خاص شخص کے ساتھ جذباتی لگاؤ attachment کہلاتا ہے اس کے بعد ہے word moral is derived from latin word moss moss means manner habit انداز کہتے ہیں اس بندے میں تو manner ہی نہیں ہے no clear cut answer regarding morally correct action اخلاقی طور پر صحیح action کا جب clear cut یا واضح جواب نہ مل پا رہا ہو تو اس کو moral ڈائلیمہ کہتے ہیں اس پر ہم کل ڈیٹیئر میں اس لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ moral ڈائلیمہ کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس دو تین options ہوں ساری کی ساری نقصان دے ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو confusion میں ہوں کہ اس کو کیا کرنا ہے تو وہ moral ڈائلیمہ کہلاتا ہے اس پر ہم نے اگزامپل بھی لی تھی بوٹ والی اور گرل والی کہ وہ کس کو ڈھکا دے گی خود کودے گی پانی میں moral ڈائلیمہ یاد رکھے گا وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس جو confusion ہے جو options ہیں ساری نقصان دے ہوں اور اس پر جب آپ سوچ رہے ہیں کہ ان میں سے کونسی سلیکٹ کرو ظاہری بات ہے وہ سلیکٹ کریں گے جو سب سے کم نقصان دے ہو نقصان دے ساری ہوں گی ان میں جو کام نقصان دے ہو اس پر سوچ بچار کرنے کے لیے جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں thinking کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں moral reasoning یہ فرق ہے moral ڈائلیمہ اور moral reasoning world psychology is derived from Greek word moods are formed during adulthood آپ کے mood adulthood میں بنتے ہیں in born automatic response to stimuli reflexes کہلاتا ہے people of same age and status are called ایک ہی عمر کے ایک ہی status کے جو لوگ ہیں ان کو peers کہا جاتا ہے یا آپ ان کو ساتھی بول سکتے ہیں یا آپ ان کو friend بول سکتے ہیں یہ آپ کو کیسا لگا یہ والا lecture اور اس کی اس طرح سے ترتیب ضرور بتائیے کہ اپنا بہت سکھا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی